السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں افغان طالبان اپنے سابق امیر ملا محمد عمر کی قبر منظر عام پر لے آئے ہیں جو افغانستان کے صوبہ زابل میں ہے طالبان حکومت کے مرکزی درجمان زبیح اللہ مجاہد نے ایک سلسلے وار ٹویٹ میں قبر کی چند تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ملا محمد عمر کی قبر ایک تقریب کے دوران منظر عام پر لائی گئی زبیح اللہ مجاہد کے مطابق اس موقع پر طالبان کے زیر انتظام افغانستان کے وزیر آزم ملا محمد حسن آخن ملا محمد عمر کے صاحب زادے اور وزیر دیفاع مولوی محمد یاقوب مجاہد سمیت کابینہ میں شامل کئی دیگر وزارہ بھی موجود تھے زبیح اللہ مجاہد نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ اس موقع پر شرکان فاتحہ اور قرآن خانی بھی کی اس حوالے سے خبر رسائدارے آٹی اے پشتو نے بھی چند تصاویر کے ساتھ کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہیں ان ویڈیوز میں طالبان کے صاحب قمیر ملا محمد عمر کے بیٹے مولوی محمد یاقوب مجاہد نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ جب میرے والد قندھار سے نکلے تو وہ اسی علاقے میں آئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد اس دوران کچھ دنوں کے لیے ایک اور علاقے میں گئے لیکن پھر یہیں واپس آئے اور وفات تک اسی علاقے میں رہے واضح رہے کہ مولوی محمد یاقوب مجاہد گدشتہ سال اکتوبر میں پہلی منطبہ منظر عام پر آئے تھے طالبان کے سابق امیر کی قبر جس تقریب کے دوران منظر عام پر لائی گئی اس سے طالبان وزیراعظم اللہ محمد حسن آخن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس اتحاد و اتفاق سے ہم گدشتہ بیس سے پچیس برسوں سے چل رہے ہیں اسی طرح ہمیں آگے بھی چلنا ہے قابل ذکرہ ہے کہ افغان طالبان کے بانی رہنما مولو محمد عمر کے بارے میں دو ہزار انیس میں مارکیٹ میں آنے والی ایک کتاب میں بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ مولو محمد عمر افغانستان میں ایک امریکی فوجی اڈے سے تین میل کی دوری پر زابل صوبے میں رہائش پذیر تھے کتاب کے مطابق ایک مرتبہ امریکیوں نے اس مکان کی تلاشی بھیلی جہاں وہ موجود تھے لیکن وہ انہیں خفیہ کیمروں کے باوجود نہیں ڈھونڈ پائے تھے ہولینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹی ڈیم کی اس کتاب کا نام دس سیکریٹ لائف آف مولا عمر ہے اس کتاب میں کہا گیا کہ عمومی طور پر امریکی حکام یہ سمجھتے رہے تھے کہ مولا عمر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا سال دو ہزار انیس میں اس وقت تک افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان ہارون نے ایک ٹوئٹ میں اس کتاب میں کیے جانے والے انکشافات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا عمر نے زندگی پاکستان میں گزاری اور وہیں چل بسے ہولینڈ کی صحافی بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب کی تحقیق میں پانچ سال صرف کیے جس کے دوران انہوں نے متعدد طالبان رہنماؤ اور ارکان سے گفتگو کی انہوں نے جب بار عمری سے بھی گفتگو کی جنہوں نے سن دو ہزار ایک میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد سے اس وقت مولا عمر کے محافظ کے طور پر خدمات انجام دی جب وہ زیر زمین چلے گئے تھے ہولینڈ کی صحافی بیٹی ڈیم لکھتی ہیں کہ جب بار عمری کے مطابق انہوں نے مولا عمر کو دو ہزار تیرہ میں ان کے انتقال تک پناہ دی تھی ہولینڈ صحافی کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ مولا محمد عمر خبروں کے لیے بی بی سی کی پشتو سرویس سنا کرتے تھے کتاب میں مزید کہا گیا کہ طالبان رہنما مولا محمد عمر تنہا زندگی گزارتے تھے لیکن ایک پرانے نوکیا فون پر اپنے پیغام ریکارڈ کرتے تھے